اور دوسرا جو شوق تھا وہ تھا انہیں بہترین کاروں کا اور ان کے پاس کئی طرح کی گاڑیاں موجود تھیں جن میں پہلی بار انہوں نے نائنٹین فیفٹی ون میں آسٹین مورس کار خریدی تھی جس پہ بیٹھ کے وہ بیگم رفی کے ساتھ کھنڈالا بھی گئے تھے دوستو میں نے ہمیشہ محمد رفی صاحب کی زندگی ان کے کام ان کے کیریئر اور ان کے گانوں کی باتیں لے کر آپ کے سامنے آتا رہا ہوں اور آج میں آپ کے سامنے رفی صاحب کی ہی زندگی کے ایک ایسے پہلو کو جاگر کرنے والا ہوں جو ان کی زندگی میں ایک بڑا ہی خاص مقام رکھتا تھا آپ لوگ جانتے ہیں کہ رفی صاحب کو کھانے کا بڑا شوق تھا ترہ ترہ کے انباع اقسام کے کھانے بڑے شوق سے کھاتے تھے کھانے کے بعد انہیں میٹھا کھانے کا بھی شوق تھا انہیں پتنگ بازی کا بھی بڑا شوق تھا بچوں کے ساتھ کیرام بورٹ کھلنے کا بھی شوق تھا سردی کے دنوں میں بیڈمنٹن کھلنے کا شوق تھا یہ سارے شوق تو رفی صاحب کے تھے لیکن ساتھی ساتھ ان کے دو بڑے شوق تھے ایک تو انہیں گھروں کا شوق تھا خوبصورت عالی شان سجے سجائے گھروں کا اور اسی وجہ سے رفی صاحب نے اپنے کیریئر کے دوران کئی گھر بدلے رفی صاحب نے دو بڑے شوق بھی پال رکھے تھے ایک خوبصورت گھروں کا اور یہی وجہ ہے کہ اپنے کیریئر کے دوران انہوں نے کئی بار نئے نئے گھر تبدیل کیے اور دوسرا جو شوق تھا وہ تھا انہیں بہترین کاروں کا اور ان کے پاس کئی طرح کی گاڑیاں موجود تھیں جن میں پہلی بار انہوں نے نائنٹین فیفٹی ون میں آسٹین مورس کار خریدی تھی جس پہ بیٹھ کے وہ بیگم رفی کے ساتھ کھڑڈالا بھی گئے تھے ان کے پورش میں طرح طرح کی کاریں تھیں جن میں ہنڈا سٹی، امپالا، پیو جوٹ اور اس طرح کی دو ایک گاڑیاں تھیں لیکن اپنی زندگی میں اپنے زندگی کے آخری آیام تک آتے آتے انہوں نے ایک کار اور خریدی چھوٹی کار تھی فیئٹ پدمنی یہ سفید رنگ کی کار تھی جس کا نمبر تھا MMU1067 اور یہ رفی صاحب کی بڑی ہی منپسند کار ہو گئی کیا ہے وہ کہانی، کیا ہے وہ وجہ اور اب وہ گاڑی کس کے پاس ہے میں تمام باتوں کا آتا کرنے جا رہا ہوں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے اپنا منپسند چینل آئیے چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف ایسے بہت سے خوش نصیب ہیں کہ جن کا ساتھ رفی صاحب کی زندگی میں ان کے ساتھ رہا اور رفی صاحب کے بعد بھی ایسے بہت سارے خوش نصیب ہیں کہ جو رفی صاحب کی فیملی سے بہت ہی قریب رہے اور ایسے ہی خوش نصیب لوگوں میں ایک شخص ہیں شریف وینکر جی جن کا تعلق تو چنائی سے ہے لیکن بومبے میں وہ مقیم ہیں اور پاؤنڈر ہیں وہ محمد رفی ویل فیر فانڈیشن کے وینکر صاحب سے باتشید کے دوران انہوں نے کئی مزے کی باتیں بتائی اور میں چاہتا ہوں کہ آج وہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں یہ باتیں ہیں رفی صاحب کے کار کے شوق کے متعلق وینکر جیسے یہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ رفی صاحب کیلئے جو میری محبت ہے میری شردہ ہے میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ظاہر سے بات ہے کہ ایسی شخصیت کا بیان کیسے لفظوں میں ہو سکتا ہے لیکن وینکر جی نے بتایا کہ رفی صاحب کے چاہنے والوں میں اس پی بالا سبرمنیم صاحب ان کی مطلب جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے کہ جس شدت سے وہ رفی صاحب کو چاہتے تھے ان کے شاہدہ تھے اور ہمیشہ انہوں نے ہر موقع پر یہ کہا کہ رفی صاحب میرے آئیڈل ہیں اور رفی صاحب کے گانے کے اسٹائل کو انہوں نے ہمیشہ اپنے گانوں میں اتارنے کی کوشش کیا کوئی بھی موقع ایسا اس پی بالا سبرمنیم نے جانے نہیں دیا کہ جب انہوں نے رفی صاحب کے لیے کچھ کہنے میں گریس کیا مزے کی بات یہ کہ اس پی بالا سبرمنیم جی اور شریف وینکر جی یہ دونوں آپس میں بڑے گھنشت دوست ہیں بلکہ بھائیوں کی طرح سے ہیں تو ایک موقع پہ جب اس پی بالا سبرمنیم بومبے آئے تو بومبے آنے کے بعد میں جب وینکر جی سن کے ملاقات ہوئی تو یہ تائب آیا کہ ہم لوگ رفی صاحب کے گھر پہ جائیں گے اور پھر یہ دونوں حضرات رفی صاحب کے گھر پہ گئے وہاں پہ ان کی فیملی سے ملے ان کی بیٹیوں سے ملے داماد سے ملے گھر کے دوسرے لوگوں سے ملے اور ایک بڑا اچھا خاصا وقت بیتایا میں اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ تصویر دیکھی آپ نے یہ ایک فیملی گیدرنگ تھی جہاں پہ وینکر جی بھی نظر آ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اس پی بالا سبرمنیم جی بھی نظر آ رہے ہیں اور رفی صاحب کی فیملی کے لوگ ہیں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ایک بات بالا سبرمنیم جی نے نوٹس کیا کہ رفی صاحب کی رفی منشن کے باہر ایک کار کافی دنوں سے جیسے لگی ہوئی ہے اور کافی وہ گرد میں ڈھکی ہوئی ہے بالکل اس کی جو حالت ہے بہتر نہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید اسے اب چرایا نہیں جاتا تو انہوں نے وینکر جی سے پوچھا کہ یہ کار کس کی ہے جو رفی صاحب کے بلڈنگ کے سامنے کھڑی ہے تو وینکر جی نے بتایا کہ یہ رفی صاحب کی آخری کار ہے جو رفی صاحب نے 1977 میں خریدی تھی اور آخری ایام تک وہ اسی کار پر سفر کرتے رہے جب بالا سبرمنیم جی کو یہ پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ہیریٹچ کو اس دولت کو اس خزانے کو میں اپنی یادوں کا ایک حصہ بناوں میں چاہتا ہوں کہ یہ کار میں مجھے مل جائے کسی بھی طرح سے خواہ وہ توفتن ہو یا خرید کر ہو لیکن میں یہ گاڑی لینا چاہتا ہوں وینکر جی نے کہا کہ دیکھئے اس گاڑی کے ساتھ رفی صاحب کی فیملی کے بڑے سینٹیمنٹ جڑے ہوئے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ اس بات کے لئے تیار ہوں گے بالا سبرمنیم جی کہا کہ آپ ایک تفاہ بات تو کیجئے اور وینکر جی نے بات شروع کر دی پہلے تو انکار ہوتا رہا لیکن بعد میں رفی صاحب کی بیٹیوں کو لگا یعنی کہ یاسمین باجی اور نسیم باجی کو لگا کہ شاید اس توفے کی قدر قدردان ہی کر سکتا ہے لہٰذا جو چیز گھر کے باہر یوں ہی پڑی ہوئی سی ہے کیوں نہ ہم اسے اس کے ایک بہت بڑے قدردان کے حوالے کر دیں ساری باتیں مکمل ہو گئی ہیں اور یہ ہوا کہ کچھ قانونی کاروائیاں ہیں پیپرز وغیرہ کی جس کے بعد میں اس کار کو بالا سبرمنیم صاحب اپنے گھر لے جائیں گے چلنے ہی ٹرانسفر کروالیں گے وہاں سے لیکن قسمت کی ستم ذریفی دیکھئے کہ اسی بیچ میں کوویٹ کا حادثہ ہو گیا کوویٹ کے معاملات چلے اور اسی کوویٹ کے حملے میں سبرمنیم صاحب کا دیانت ہو گیا اور یہ خواب یہ سپنا ان کا ویسے ہی ادھرے کا دھرا رہ گیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ایسا شاید لگ رہا تھا کہ ان کے سپنے میں وہ طاقت تھی اکسار ہی تھی ان کے بیٹے چرن کو کہ تم میرے سپنے کو پورا کرو اور پھر بالا سبرمنیم جی کے بیٹے چرن جی انہوں نے رابطہ کیا ونکڑ جی سے ونکڑ جی نے انہوں نے بتایا کہ ساری تیاریاں مکمل ہیں اور اب آپ اس کار کو لے کر اپنے ساتھ جا سکتے ہیں اور پھر چرن جی نے اس کار کو یعنی کہ ایم ایم یو ون زیرو سک سیون کو رفی صاحب کے بیلڈنگ کے سامنے رفی مینشن کے سامنے سے اٹھوا کر وہ اس اپنے ساتھ چننے ہی لے گئے اور وہاں لے جا کر اپنے بیلڈنگ کے پورچ میں انہوں نے اس کار کو بحفاظت کھڑا کر دیا لیکن ساتھی ساتھ اس کے پیچھے ان کا ایک مقصد ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مہنز یہ کار لاکہ یہاں پر ڈم نہ کر دی جائے بلکہ ہزاروں ہزار لوگ اسے دیکھیں اور یہ انسپائرڈ ہوں اور خوش ہوں کہ یہ رفی صاحب کی کار ہے جو رفی صاحب کی پسندیدہ گاڑی تھی تو فیلحال وہ گاڑی چننے میں بالا سبرمنیم جی کے گھر پہ موجود ہے ان سارے واقعات کی میں تفصیل آپ کے سامنے جو میں نے پیش کیا ہے میں چاہوں گا کہ شریف ونکڑ جی کی زبانی بھی آپ اس کہانی کو سنیں ساتھی ساتھ میں آپ کو چرن جی کا وہ ویڈیو وہ بھی پیش کروں گا کہ جہاں پہ وہ اپنے فادر اپنے پیدہ جی اور رفی صاحب کی محبت اور اس کاری کے بارے میں بتا رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں آج کے ویڈیو میں میں آپ کو ایک حصہ اور دکھانے جا رہا ہوں جس میں پروی صاحب یعنی کہ رفی صاحب کے داماد اور ان کی دختر ان کی بیٹی یعنی کہ یاسمین باجی ان دونوں کا بھی ایک چھوٹا سا کلپ ایک ویڈیو ہے یہ تمام چیزیں یہ تین ویڈیو میں تحفے کی شکل میں آج آپ تمام دیکھنے والوں کی نظر کر رہا ہوں ویڈیو تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس خوبصورت یادوں کے لیے یا ان باتوں کو جاننے کے لیے آج آپ لوگ اپنا تھوڑا سا وقت ضرور دیں گے تو آئیے چلتے ہیں ان تمام ویڈیوز کے بعد پھر آپ سے میں ملتا ہوں نمسکار میرے پیارے دوستوں اور سنگیت پریمیوں میرا نام بینکٹ ہے یہ میرا سعوبہ کی رہا ہے کہ رفی صاحب کے لیے میں ایک ممبای میں ایک سمارک اور ایک بوڑ بھی رفی صاحب کے نام پہ بنانے کا موقع منا تھا یہ بنانے کے ٹائب میں مجھے ایک فاؤنڈیشن کا ستارکنا کرنے کا عوی سکتہ تھی اور ایک فاؤنڈیشن کا نام ہے ورڈ آف محمد رفی ویل فیر فاؤنڈیشن جس میں میرے علاوہ رفی صاحب کا پیٹیا اور اس کے ہزبن بھی اس میں ڈیریکٹرز ہیں اور لیجنڈری پلی بیک سنگھر اس پی بارس اوبر بڑی جو رفی صاحب کا بڑا فرین تھا وہ بھی اس فاؤنڈیشن میں درست ہی تھا ایک بار میں اس پی بی سر کو میں رفی صاحب کا مدلوں پہ لکھے لیا تھا وہاں پر رفی صاحب نے اتنے بات کی رفی صاحب کے بارے میں اس کا گانے کا جو ہے اس کے بارے میں اور جب میٹنگ کے بعد ہم لوگ نیچے آئے تو وہاں پر اس پی بی سر نے رفی صاحب کا لاشٹ گاڑی گاڑی فی ایٹ پریلیئر پتنینی 1977 پاڑل وہاں پت پارک کیا ہوا تھا وہ گاڑی کچھ خراب کانیشن میں تھا کہ اتنے سال کے بعد وہ چلنے لائک بھی نہیں تھا تو پھر انجھے پوچھا مالو سر نے یہ کس کا گاڑی ہے ایک بکر جی تو میں بودا یہ رفی صاحب کا لاشٹ گاڑی تھا تو وہ چاروں گاڑی کا چاروں سائیڑ جا کے دیکھا گاڑی کو اور مجھے پوچھا پرک کی گاڑی مجھے مل سکتا ہے میرے پاس بہت سارے بڑے بڑے گاڑیا ایمپورٹن گاڑیا ہیں مگر یہ گاڑی تو ہے میرا دل کا قریب ہے تو میں اس کو جواب نے دیا یہ کسی ہو سکتا ہے باگو کیونکہ اتنا سنٹیمنٹل ویلیو ہے گاڑی میں تو اس نے بولا کوشش کر کے دیکھیں کیونکہ آپ کا رسطہ رفی صاحب کا فیملی کے ساتھ اتنا گہرا ہے آپ کوشش کر کے دیکھیں تو دو تین دن بار انہیں رفی صاحب کے بیٹیوں سے پلا اور ایک بادشری تو کیا ہوا تھا کہ آج شہری کے بات ہے رفی صاحب کا بیٹیا جو ہے بینہ سوچ کے جواب دیا پینکر جی یہ گاڑی جو ہے پالو جی کو ہم لوگ گفٹ کے طور پہ جب یہ کچھ خبری جو ہے پالو سار کو خون کیا چنے چنے وہ اتنے کچھ ہو گئے تھے اتنے کچھ ہو گئے تھے جیسے کی چھوٹے مچہ کو ایک نیا کلونا توفے میں دیتے ہیں اتنا کچھ ہو گئے تھا مگر یہ دو گفٹ پیپرز لیگل پیپرز لیاری کرنے میں تو نہ پوٹی لگ لگا اندر مین ٹائم کوویٹ کے کرن اپنا بادو سار چنے مگر ایک دو مینے بعد ہم لوگ یہ جو گاڑی جو رہے ہیں لیگل پیپرز اب تیار کرنے کے بعد مارو سار کے بیٹا چرن کو گفٹ کے پر گمبئی سے چنے ہم لوگ بے گاڑی ابھی مارو سار کا بنگلا چنے بنگلا پارکی ہوا ہے مگر جہاں پر بادو سار کا کبر ہے وہاں پر یہ نیوشیب بن رہا ہے وہ جگہ پہ ایک پرامنن پلیس پہ گاڑی کو ڈسپلی کرنے مارو تاکی ہزار اور لوگ پرتی دل رفی سار کا گاڑی دے سکتے ہیں اور رفی سار اور بادو سار جترہ عادل دا رفی سار کے اوپر وہ بھی وہ لوگ محسوس کر سار یہ تھا پہلا ویڈیو جو کہ ونکر جی نے پیش کیا اور میں نے تمام باتوں کو آپ کے سامنے ایک ویڈیو کی صورت میں رکھ دیا اب آئیے چلتے ہیں دوسری ویڈیو کی طرف کے جہاں پہ چرن جی اپنی بات رکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو بھی رکھ 一 Direct یوورز تھا آن ڈیو روز ویڈیو روز بات رفیسا بات بات ایک او تو روز 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 بات شعور بات روز شعور بات بات طرف روز 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 نکر داد نے امیمڈ اور امید پڑا کیای بھی اس کی ضرورت اس کا kupی حریکہ آپ کو شروع نہیں ہوگا، ایک کیونک ہے اس کے حریکہ ملکہ علیہ وارش رحم کی حریکہ شروع اپس نے گردانی سے زمانا اس کے ساتھ وہ آجہ رکھتا ہے اور اس کے لئے من وہوگرگ اچھای س پہنچ robotہ م repaired وہ ایسا کو پہلے کیا نے موسمی کیا ایسا دان ایسا ایک ہے مثل کمید ایک تک سنگید کی آسمی تک باکر ایسا ایسا جوابید رسیمید مجمووری تک ، ایسا دانی رسیم کیم ویدی رسیمید خودش راک کاری ڈیو رہا روی ایسا جوابید اور کمید پر تک سنگید پھنٹوں میں جو ، جوativaی جوازہ تکٹھا کرتے ہیں سوچائے کے پھنٹوں میں بہت سے ہے اور کاری صرف اسے کچھ سارے میں چاہی سے پھنٹ دنیا نے رفی ساب سے پھر کیا تھے اس کا اپنے اپنے مستانی کی کوشان رفی ساب سے قام رنگ سارے اور اس کے لئے کہ ایک ساری پر بخش آر ڈیوی پر ایساد کیا اور اگر موحوی شاید با شکر کیا اگر نمید ہے ٹرمیر پر اٹھنی مفکريات کیا جو اٹھنی مفکريات کیا اٹھنی مgarب حرم ابھی بھر چاہم نے پر باکھر پر بخش آرہ کیا اگر اگر حافظ اگر طور پر بھی جو ایساد کیا کیا وہ سکر دائم کاری ہو سکرا. ایم شورہِ کچھ ایسی حوال جائعہ دیوار رھیجہ جوش کرنے کے لئے ایم جو سکر ایم مگذر حقا جاتا کھر نے ایم کچھ بھی حملہ جاد دام لیدو میں رائن کروں کیا وہ جو ایم پر وہ قضی رہا گئی اور ہمارے کا اچھا بآگا ہے جباتا جدے وہ رافی سبحانبی قرارہ وجہوں نے ایک بھی دوسری octہ علیہ وسلم نے دیکھنا دانا اور ہمارے قرارہ کیا ہے اور آپ کو اسے کیا آپ کیا بعد اس کا محافظ کیا تھا رانے کے لئے لنے سارے اور اس کا رہن کا طور پورا اور اے باستیر اور شکل ہمارے میں نے کیا کہا ہے کیا ہمارے کے باشین نہیں مجھого ہے جو آپ کے لئے کے ساتھ میں تحاضر ہے جوشان کے ساتھ مجھے میں اور وہ رسول باستادم اور کوائن میں اور طلب ہمارے کے ساتھ اور یہ مجھے کر حالے کے لئے حکٹنے کے لئے اور اور کے ساتھ میں کہ کیونک ساتھ پھولتا ہے اور ان کے ساتھ ہمارے سوالت طرف مرتب式 کا نظر میں دے کر ذکر کیا دا کہ ہمت کھر ماتنے کا شکر ہے کیونکہ تعلید ہے کیونکہ تو اس مرحب ہے ملکہ بے اینجاب نظر یہ تک Internationalہ کو شکر ہمتا ہے زبین پیر زیادر کریں گے اور ہمتا ہے گریہ سوالاکتے ہیں اور جو پاہتے ہیں اور اینجاب اکس tirار رہا نہیں ایک پیر مرحب پیر لئے تو پاہتے ہیں ایک برد میں دوستanu پیشتے ہیں اور کس JMT رہا رہی کیونکہ ہے میں وہ واقعی شرنے والنیا میں رہا ہے وہاں کیا کیا ، جب آپ نے انگیش کیا کرDBAY تھا تب کہتے ہیں کوئی میں مجھے شرمان وقت کے ایک قابل ہم نجھے ڈالے کے اماس برائی میں بنائے پس پاس بنا نگیش کیا کردے ہیں اور تو آپ کو چاہتے ہیں چی رہے گگر، اگر سوڑا کرنا چیم سبحانا ہے ہوں نے میکن سبحانا کیاکِ میں چیم سبحانا کیا شکے جلدانے ہوں ابداей کی Led 그다음 اپنی عawat wise семا yetے es پھر就کر اور دخول کرو го Ist، Oui چائزیں ایک لیکن بھی کسی دیکیمتی بھی شکریہ. کسیب کا جنگی شکریہ کمیانا ہی تھی شکریہ پیدا ہے مچک کے ساتھ پیدا ہے ہم مجھے رحم کی تخبری کیا کیا شکریہ جیوسکی جوہاں کبھی آئیے میں جلد کنم اگر پیدا کیا مجھے مطور کے ساتھ پیدا وقت ساکہ میں اس کے سوارے ہیں اور کرتہ ہوں اس کے ساتھ سوارے اگرانا کا ذقت ہوں اور اب آپ اس پرسیدان کو جائعا ہے اور تک طور پیشتو اگر Records جو مجھے اور اگر باستی ہوتا نہیں کبھڑا ساکر میں اور ہمکہ ہمارجنگوں نے باتی دیکھوم نہیں جدی اور جسال کے لئے ایک بارئی میں ہمارے پر تک کچھ کیا جب کس سپس دکھائی کے لئے جب کم پاس رہے پاس پورا آئیے کہ پاس ہمارے پر ہلا زیاد نہیں کوئی لیکن سپس دکھائی تو کام برای کر سکتا ہے اور کا قلقہ حرم کیا تھا کیا ڈیر رفی ثبیس خامنی حرم کیا اور اپنی رفی سابی کھنی یا جاؤں ہمارے کیا نے اپنی یہاں کا شکر میں مجھے جی memید میرے کیا ہلا جب کھنپ ہم میرے لئے مرامی رفی سابی سابی خرکتا Brigz اپنی اسیم روسم نیسیم ریسیم ریسیم مجھے شکریہ went back home to Chennai a few days later our respected Venkat sir got us a message telling about Bala sahab that he has expressed his desire to own the car with great respect he couldn't think of parting with the car at all time passed away slowly and the second message again through Winkar Saab came to us we gave it another thought and finally decided yes he will be the proud owner and actually he deserves to have a memento of Rafi Saab with him during his lifetime we decided to give it to him as a gift of gesture from love from the family of Rafi Saab by the time the paperwork and all the formalities could be completed Balusa left us with his memories behind but we decided to respect his desires and requested to get it transported to Chennai where his son Mr. Charan is making a memorial in memory of his great father where this car will be placed showing the respect and love for Rafi Saab and Bala Subramaniam Saab for each other hope to see you all over there and see the car which will be wonderfully placed for everyone to have a glimpse of that we thank Penker sir for being very kind in completing doing that and Honda City which will be and the last time Rafi Saab نے انہیں ذاتی طور سے رقم دی کہ آپ ایک ٹیکسی خرید کر اب آپ اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو پا لیں اور انہیں نوکری سے برخواست کر دیا کیونکہ وہ ڈرائیور صاحب امپالر نہیں چلا پا رہے تھے تو یہ کہانیاں تو میں پیش کر چکا ہوں لیکن آج کی جو کہانی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ممکن ہے کہ آپ کو معلوم ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ نامعلوم ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی تاریخ میں رفی صاحب کی آخری کار بالا سبرمنیم جی کی بلڈنگ میں ہے جس کی حفاظت چرن صاحب کر رہے ہیں اور جن کے بارے میں چرن صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک بالا سبرمنیم جی کے نام پہ ایک میموریل کی تشکیل کریں گے جہاں پہ اس گاڑی کو بہت خاص طریقے سے رکھا جائے گا تاکہ نہ صرف یہ کہ ہندوستان بلکہ رفی صاحب کے جو شہدائی ہیں باہر ملکوں میں وہ بھی جب آئیں چننائی تو آکے رفی صاحب کی اس گاڑی کو بھی دیکھ سکیں جو ان کی پسندیدہ کار تھی بس آج کے لیے اتنا ہی اپنے دوست جعوید نصیم کو اجازت دیجئے بہت ساری محبتوں کے ساتھ نمسکار